سمندری طوفان بائی پر جوائی کی شدت برقرار ہے کراچی سے صرف پانچ سو پچاس کلومیٹر دور بدین اور شاہ بندر سے دو ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل ساحلی پٹی کے دہاتوں اور ماہی گیر بستیوں سے آبادی کا انقلال رات گئے بھی جاری رہا پچاس ہزار افراد کی منتقلی کا فیصلہ کیا گیا سندھ حکومت کی آج شام چھے بجے تک عوام کی منتقلی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس کی گئے کور کمانڈر کراچی کا کہنا ہے تھا کہ پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان بائی پر جوائی کی شدت برقرار ہے کراچی سے صرف پانچ سو پچاس کلومیٹر دور بدین اور شاہ بندر سے دو ہزار سے زائد افراد محفوس مقامات پر منتقل کر دیا گئے ساحلی پچی کے دہات اور ماہی گیر بستیوں سے آبادی کا انقلال رات گئے بھی جاری رہا پچاس ازار افراد کی منتقلی کا فیصلہ سندھ حکومت کی آج شام چھے بجتہ قوام کی منتقلی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس کی گئی کور کمانڈر کراچی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مقلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں سمندری طوفان بائپر جوائے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی طوفان تیزی سے پاکستان کے سائلی علاقوں کی طرف بڑھنے لگا طوفان کراچی سے چھ سو کلومیٹر اور تھٹا سے پانچ سو اسی کلومیٹر دور رہ گیا طوفان کے اثرات کی وجہ سے کراچی غیر معمولی گرمی کی لپیٹ میں ہیں سندھ کی حدوث سے طوفان کے گزرنے کے دوران اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے آندھی چلے گی موسلہ دار بارش کے ساتھ جھکڑ چلیں گے سمندر کی لہریں آٹھ سے بارہ فٹ تک بلند ہو سکتی ہے اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہواین چل سکتی ہیں تیز بارش ہوگی تین سے چار دن مسلسل میکبہ موسیمیت کے مطابق تیرہ سے سترہ جون تک کراچی سمجھ سندھ کے مختلف عزلہ طوفان سے متاثر ہو سکتی ہیں بائیگیروں کے سمندر میں جانے پر مکمل پابندی ہے کراچی کے ساحل کی طرف جانے والے راستے رکاوٹے لگا کر بند کر دئیے گئے ہماری سیونٹی پرسن سے زیادہ لانچیں تو آ گئی ہیں فی شاربر کے اندر کچھ لانچیں ابھی بھی بار ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے یہ انسکشن دے دیئے کہ جو بھی لانچیں جو زیادہ تر ڈیپ سی میں ہوتی ہیں تو ان کے قریب بلکستان کے کوسٹ پر قریب ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں وہ صحیح جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر وہ لنگر انداز ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی پھر پریشانی نہیں رہتی کراچی ڈیویجن کی چالیس امارتوں کو مقدوش خرار دے کر خالی کرائے جا رہا ہے پروونچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی سندھ نے عوام کو ادایت کی ہے کہ طوفان کی صورت میں گھر کی بجلی اور گیز بند رکھے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی